شکریہ جنابے سپیکر میری کل کیبنیٹ ڈیوین پہ چار کٹ موشن سی سیمن نائنٹین سپارٹی ٹو اینڈ فارٹی ایٹ جی ستیانہ سا اس پہ جنابے والا پرنسپل پولیسی کے آرٹیکل تھرٹی ایٹ کے تحت تریاست ذمہ دار ہے تعلیم علاج ہاؤزنگ اور فوڈ سیکورٹی ان چاروں چیزوں کا وجود مجھے نظر نہیں آتا اور اسی کی بنا پہ آج پاکستان غربت کی لکیر کے نیچے جا رہا ہے جنابے والا اسی کیبنیٹ ڈیوین کے اندر سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز ٹو اینٹی تھرٹی جو کنیٹی نیشن کا ایجنڈا ہے اور پاکستان اس کو دوزہ سولہ میں اڈاپ کیا اسی کے گول نمبر فور میں کوالٹی ایجوکیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے اور کوالٹی ایجوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہے یہاں نئی یونیورسٹیاں تو دور کی بات پرانی یونیورسٹیاں بند ہوتی جا رہی ہیں اتنا کم پیسہ اس دفعہ رکھا گیا ہے یونیورسٹیوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں دوسرے لفظوں میں پرائیویٹ سیکٹر کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کو بند کیا جا رہا ہے میرے اپنے ہلکے کی یونیورسٹی آف کمالیہ جو چارٹر یونیورسٹی ہے امران خان صاحب نے اس کا سنگیب بنیاد رکھا دو سال سے بند پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ تالیب علم کا داخلہ نہیں کیا جا رہا ہے اسی طرح گول سیکس کی آپ بات کرتے ہیں ایس ٹی جی گول سیکس وہ کلین ٹرینکنگ وارٹر اور سینٹیشن کی بات کرتی ہے میرے اپنے ہلکے میں ایک سو وارٹر فیلٹیشن پلانٹ ایٹی پرسن کام بند مکمل ہو چکا ہے ہماری حکومت نے وہ منصوبہ شروع کیا تھا ان کو ان ایٹی پرسن نائنٹی پرسن کام مکمل منصوبے کو اے ڈی پی سے نکال دیا گیا یہ رویہ ہے موجودہ حکومت کا جس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا جناب والا اس لکھ جو صورتحال ہے انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی اس ملک میں جب تک اس ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوگا سیاسی استحقام نہ ہونے سے معاشی بران آتا ہے معاشی بران ہونے سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے غربت میں قوم جب آئے گی تو مایوس ہی آئے گی مایوس ہی آئے گی تو لوگ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے جیسے کہ لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں ابھی محترم مزیراعظم نے کہا اور محصر جواب دیا ہمارے اپوزیشن ریڈر نے جی آتا صاحب پاکستان طریقہ انصاف نے کبھی بھی نیشنل ڈیالاؤگ سے انکار نہیں کیا ہم نے کبھی بھی نیشنل ڈیالاؤگ سے انکار نہیں کیا لیکن یہ محول یہ فضاء تو نیشنل ڈیالاؤگ کے قابل ہی نہیں رہی جب تک آپ عمران خان صاحب اور ہمارے تمام خواتین اور مرد قیدیوں کو جیلوں سے رہا نہیں کرتے زمانتیں ان کی لے لی جائیں تو اس وقت تک سیاسی فضاء کیسے بہتر ہو سکتی ہے یہاں پہ جب جلوس نکالنے کی اجازت نہ ہو یہاں پہ گھروں کے اندر پولیس گھس کر توڑ پھوڑ کرے یہاں جب ارکانے قومی سمری کو ملک چھوڑ کر جس کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا جنابے والا میں اس ہمیشہ سے سپوٹر رہا ہوں کہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان میں ہونا چاہیے بلکل پاکستان میں نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے یہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے یہاں پہ آئین کے آرٹیکل آٹ سے اٹھائیس تک جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان پر عمل درامت ہونا چاہیے یہاں آزاد جنویشری ہونی چاہیے الیکشن کمیشن آزاد ہونا چاہیے سیول بیروکریسی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جو کہ سب سے بڑی سہولتکار ہے ساری زیادتیوں میں جنابے والا اسی طرح یہ تصاب کا نظام وہ بھی بہت متنازع ہے اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے کرپشن کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اسی طرح جنابے والا یہاں پہ جو ساری صورتحال پاکستان کی ہے وہ وہی پہ را جاتی ہے کہ ابھی تو غیر ملکی حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بے چینی اور یہ بوران کو ختم کیا جائے یہ سب باتیں ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے خاص اوپر ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہم تو پہلے یہ پوزیشنیں بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تو مزے اور گل چھڑے اور اڑا رہی ہے حکومت تو اگر آپ یہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نہیں کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے عمران خان کی رائی اور تمام سیاسی قیدیوں کی رائی اور سیول بیروپریسی کے طرف سے نجائز لوگوں کے گھروں میں گھس کر زیادتیاں اور ہمیں جلسوں کی اجازت نہ دینا جلوس کی اس وقت تک سیاسی بران کا خاتمہ نہیں ہوگا پھر نہ معاشی بران کا ہوگا خاتمہ اور نہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی اور ملک لوگ چھوڑ کر جاتے رہیں گے میں اپنی بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اس نظام اس ظالمانہ نظام کو اس استحالی نظام کو اس سامراجی نظام کو اب لپیٹ دینا چاہیے اور نئے پاکستان کی تعمیر کرنا ہوگی وہ تب ہی ممکن ہے جب سیاسی استحقام اور عمران خان کی یادت میں پاکستان آگے پڑے گا شکریہ شکریہ جنید اکپرسا